گورنر ستیپال ملک صاحب نے جو ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو میں جو کافی سارے کھلاسے کی ہیں جس کے اندر سب سے بڑی بات ہے ریکروٹمنٹ آپ لوگ جانتے ہیں جمہو کشمیر بینک کی جب بات آتی ہے تو جو ریکروٹمنٹ کی خاص کر کے بات آتی ہے تو اس کے اوپر خاص نظر رہتی ہے جمہو کی بھی رہتی ہے کشمیر کی بھی رہتی ہے لطاک کی بھی رہتی ہے وہیں جب اس سب کے اندر کچھ نکتییں دھاندلی کے ساتھ ہوں جیسے کی پانچ سو بیاسی نکتیوں کی بات کی ہے جس کے لیے گورنر صاحب نے صاف صاف اشارہ بھی کیا ہے کچھ پولٹیکل پارٹیز کی طرف تو اس کے اوپر آج جو عام جمہو کشمیر کا یوتھ ہے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو نوکرییں ایک پڑے لکھے یوہ کو جو ایک talented یا پھر ایک educated یوہ کو ملنی چاہیے تھی وہ شاید سفارش سے ملی ہے یا پھر political influence سے ملی ہے ایک بڑا چنتہ کا وشی ہے اسی لئے لگاتار ہم سب جتنے بھی ہمارے سیاست کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے باتشیت کر رہے ہیں آئیے آپ کو ملواتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے مل سی بھی بہت گھپتا جی سے اور ان سے بات کریں گے کہ یہ جو چنتہ کا ایک بڑا وشی ہے اس کے اوپر کس طرح کی کاروائی ہونی چاہیے بیبو جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے بیبو جی گورنر صاحب کا اپنے انٹرویو دیکھا ہوگا جو یہ جینڈ کے بینک کے نیوکتیوں کی بات کی ہے ایک کی ایس آفیسر کی بات کی ہے without exam کی ایس نیوکت کر لیا گیا کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کی investigation کس طرح کا جو ہے اس کے اندر جو ہے سارا جو یہ پورا وشی چرچہ میں آیا دھنیواز شیز جی میں تو یہ کہتا ہوں آپ نے مجھ سے اگر پوچھا ہے تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ اس کے اوپر پروب ہونا چاہیے sit بننی چاہیے اور کھل کر جو ہے اس کا کالا چٹھا بار آنا چاہیے اس میں چاہے کی ایس آفیسر کی بات کرے ہم چاہے بینک کی appointments کی بات کرے جہاں جہاں جو داندلی ہوئی ہے وہ پورے طریقے سے باہر آنی چاہیے کی ایس آفیسر کی جو آپ بات کر رہے ہیں ہماری سرکار بننے کے بعد ہم نے پریاس کیا کہ اس کی داندلی روکی جائیں یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارے ڈیپٹی چیم منیسٹر ڈاکٹر نرمال سنگ جی نے بار بار اس چیز کو لے کر کیا لیکن وہ جو ایک کچھ مافیا اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا اس مافیا کو ختم کرنے میں ہمیں دو ڈائی سال لگ گئے اور پچھلے ایک ڈیٹھ سال سے کی ایس میں جتن بھی نیوکتیاں ہوئی اس کے جتنے بھی ریزلٹ آئے وہ بالکل ٹھیک آئے لیکن اس کے پہلے جو تھا اس میں گڑھ وڑھ ہوئی ہے جو لوگ اس میں دوشی ہیں چاہے اس میں کوئی ان کا سیکٹری آتا ہے چاہے ان کا کوئی ممبر آتا ہے چاہے کوئی بھی آتا ہے کیونکہ جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ جو اگر اس میں کوئی سچائی ہے تو جمہو کشمیر کے نوجوانوں کے ساتھ اتنا بڑا دوخہ انیائے جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کبھی برداش نہیں کرے گی اور جہاں تک جمہو کشمیر بینک کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر اس کے بعد جمہو کشمیر بینک کے چیئرمن جو ہیں ان کی طرف سے وہ ایک کلیرنس آئی ہے کہ بھائی کوئی ایسی بات جو ہے وہ ایسا نہیں ہے بلکل ایسی بات نہیں ہے لیکن اگر مہم ایم گورنر جو ہیں انہوں نے اگر کچھ کہا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ ستھ جرور ہوگا اس لیے میرا یہ ماننا ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے اس میں پروب ہونی چاہیے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کسی بات کا ڈھار نہیں ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی ہمیشہ یہ چاہتی رہی ہے کہ بھائی صحیح طریقے سے نیجکتیاں ہوں صحیح کام ہو صحیح طریقے سے سرکار جو کام کریں ویبو جی دو بڑی ان دنوں میں دو دکھت گھٹنائیں بھی ہوئیں میں پہلے ایک پہلی گھٹنا کی بات کروں گا ایک ہمارے انڈین آرمی کے جوان بائیس ورشیہ یوک راجندر وہ شہید ہوگے کارن تھا پتھر بازی گھاٹی میں پتھر بازی ہوئی ایک بار پھر سے جو پتھر باز ہے سکریے ہو رہے ہیں کتنا کڑا سٹینڈ لینا چاہیے ان پتھر بازوں کے اوپر کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی اور پی ڈی پی کی سرکار کے اندر جو ہے ان پتھر بازوں کو چھوڑا بھی گیا اور آج پھر سے پتھر باز سکریے ہو رہے ہیں ہماری سیکیورٹی فورسز کے اوپر اٹیک کریں کتنی ضرورت ہے ان پتھر بازوں کے اوپر جو ہے نکیل کسنے کی اشید جی آپ دیکھیں کہ پچھلے دو چار پانچ مہنوں کے اندر کس ڈنگ سے آتک وادی جو ہے مارے جا رہے ہیں ڈیر کیے جا رہے ہیں روز دو چار پانچ آتک وادی جو ہے مارے جا رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں چاہے ہماری بھارتی سینہ ہو جمع کشمیر پولیس ہو ہماری سینٹر زرب پولیس ہو سب کا ایک کمبائنڈ جو اپریشن چل رہا ہے وہ اس کے اندر اس سمیں آنتک وادی بخلات میں ہے پاکستان بخلات میں ہے آئی ایس آئی بخلات میں ہے حریت کے نیتہ بھی بخلات میں ہے اور اس کے قارن کہیں نہ کہیں نوجوانوں کو پروک کرنے کے بات کی جاری ہے یہ ٹھیک بات ہے کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف انہوں نے صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ پتھر باجوں کو بھی بخشا نہیں جائے گا جو پتھر باج اگر اس قسم کی بات کرتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بھی جو ہے وہ آنتک وادی جو ہے ان کی ہی لسٹ میں جو ہے وہ آئیں گے اور ان کو آنتک وادیوں کے ہی طرح جو ہے نبتا جائے گا یہ بات جو ہے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو ہے انہوں نے کہی ہے اس کے بعد ہمارا بولنا اور اس کے پر ہماری بات کرنا جو ہے وہ اچیت نہیں ہے ہاں ایک بات جرور میں کہنا چاہوں گا ایک بات میں جرور کہنا چاہوں گا کہ کشمیر کو جو کشمیر سینٹرک پولیٹک پارٹیز ہیں وہ گلت دشاہ کی طرف لے جانے کا پریاسکار رہی اگر کوئی فوجی شہید ہو جاتے ہیں ان کے اوپر وہ بات تک نہیں کرتے تین دن پہلے وہاں ہمارے ایک ساب انسپیکٹر میر جو ہے شہید ہو گئے اس کے اوپر کشمیر سینٹرک پولیٹکل پارٹیز جو ہے وہ کوئی بات نہیں کرتی ہیں اور اگر ایک تیرسٹ مارا جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں علی گھر سے پڑا ہوا ایک نوجوان جو ہے تیرسٹ بن گیا اور اس کے اوپر اتنا ہاہواللہ جو ہے کشمیر سینٹرک پولیٹکل پارٹیز نے کر دیا جو لوگ ہماری رکشہ کر رہے ہیں جن کے قارن آج ہم چین کی سانس لیتے ہیں جتنے بھی ہم پولیٹیکل لوگ ہیں ہمیں جائے جائے سیکیورٹی چاہیے گھر میں بھی گارت چاہیے آگے بھی گاڑی چاہیے پیچھے بھی گاڑی چاہیے اور جب ہمارا کوئی نوجوان شہید ہوتا ہے تو ہماری مو بند ہو جاتے بڑا کسٹ ہوتا ہے میں نے جس دن ہمارا وہ نوجوان شہید ہوا تو فیس بک کے اوپر میں نے اس کو لے کر جو ہے ایک ڈالا تھا اس کی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لئے لیکن جب میں اس کے نیچے کمنٹ سے دیکھنے لگا تو مجھے بڑا آچارے ہوا کہ جس ڈنگ سے ہم مسلم سماج کو اس میں کھل کے باہر آنا چاہیے تھا وہ کہیں نظر نہیں آرہا تھا اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ چیز خطرناک ہے میرا یہی سوال تھا آج جب مسلم سماج کے آتنک وادی مارے جاتے ہیں تو بڑھ چڑھ کے باہر آرہے ہیں لیکن جب ہمارے مسلم بھائی ہمارے شہید ہوتے ہیں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں جس کا ابھی آپ نے ذکر بھی کیا امتیاز علی صاحب ایک بڑے کابل آفیسر تھے اور انہوں نے ناک میں دم کر کے رکھا تھا کیونکہ ایک انٹیلیجنس آفیسر کافی جو ہے انپوٹس گیادر کرتے ہیں جس کے بعد آتنک وادیوں کو ڈھیر کیا جاتا ہے کافی کام کیا انہوں نے گھاٹی میں اور جس طرح سے ایک نوجوان ہمارے آفیسر کو ہم نے کھو دیا ہے جمو کشمیر پولیس نے یہ تو بہت بڑا لاؤس ہے کیوں آج کشمیر میں الگاو وادی نیتا چپ ہے کیوں آج کشمیر سینٹرک لیڈرز چپ ہیں آپ کو یاد ہوگا کلگام کے اندر سات سیویلینز مارے جاتے ہیں آتنک وادیوں کی وجہ سے جنہوں نے ایک آئی ڈی وہاں رکھا ہوا تھا اور وہ انکاؤنٹر سپورٹ پہ جاتے ہیں اور وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد کچھ پولٹیکل پارٹی جنہوں نے یہاں پر ستابیب ہوگی ہے وہ لوگ جو ہیں پروٹیسٹ کرتے ہیں آج جب امتیاز علی صاحب کی مرتیو ہوتی ہے تب یہ لوگ کیوں چپ ہو جاتے ہیں یہی تو میں نے بات کہی نا آپ سے کی بڑا کسٹ ہو رہا ہے آنتک وادیوں کو تو ہماری سیکیورٹی فورچز نپٹیں گی پتھر باجوں کو بھی ہماری سیکیورٹی فورچز نپٹیں گی لیکن کشمیر سینٹرک پولیٹیکل پارٹیز کے دھورے میں مابدانڈ کو کون نپٹیں گا وہ تو کشمیر کی جنتہ ہی نپٹ سکتی ہے آج جب چناووں کی بات آئی تو بائیکارٹ کرتے ہیں جب لوگوں کو انصاف دینے کی بات آئے تو بائیکارٹ کرتے ہیں اور پراکسی میں اپنے چناو اپنے کینڈیٹس کو اتارتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کانگرس ہوئی اس میں بڑی ایک دوشی ہے کانگرس کے اندر جو کانگرس کشمیر کے اندر کانگرس ہے ان کے بیان کچھ ہوتے اور جمہوں کے اندر جو کانگرس ہے ان کے بیان کچھ اور ہوتے یہ جو کانگرس کے اندر دورہ مابدانڈ ہے اس کو بھی کانگرس کو کلیر کرنے کی ضرورت ہے اگر بھارتی جنتہ پارٹی نے کام ٹھیک نہ کیے ہوتے تو اتنے بھاری متوں میں یہاں پر ہمیں ویجے نہیں ملتی لیکن میں پھر اس بات پہ آؤں گا کہ کشمیر کے اندر جو شانتی تب ہی آئے گی جب کشمیر سینٹرک پولیٹیکل پارٹیز اپنے دھورے مابدانڈ سے باہر آئیں گے وہ سچ کو سچ اور گلت کو گلت کہنے کی ایک ہمت رکھیں گے سب انسپیکٹر میر مارے جاتے ہیں تو وہ مسلم نہیں ہیں ان کے لئے ہم نہیں بولیں گے کیونکہ وہ پولیس میں ہیں اور جب میں منسٹر بن جاؤں تو میرے پیچھے سب انسپیکٹر چھید کھونے چاہیے سیکیورٹی کے لئے اس کے لئے مجھے چاہیے اور جب وہ شہید ہو جائیں گے تو ہماری جبان سے ایک لفظ نہیں نکلے گا اس چیز کو سمینے کی ضرورت ہے یہ کشمیر کی جنتہ کو سمینہ ہے کہ جس ڈانک سے کشمیر کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کشمیر کے ایک لیڈر ہی کشمیر کو کھیل رہے ہیں ان کے اس کھیل سے کشمیر کے لوگوں کو باہر آنے کی ضرورت ہے اور ان چناؤوں میں باہر آئے ہیں ایک سو چھے سیٹے ہیں بارتی جنتہ پارٹی نے باہر سے جیتی ہیں آج کشمیر کے اندر جو میر ڈپٹی میر بننے جا رہا ہے بارتی جنتہ پارٹی کا بننے جا رہا ہے یہ اس ہی کنتی جائے ایک سو چھے سیٹے آپ نے جیتی جب الیکشن کے ریزلٹ آ رہے تھے تو عمر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا ٹویٹ اس طرح سے تھا کچھ کی ایک کوئی سیٹ ہے مجھے بھی یاد نہیں ہے کس وارڈ کی بات کی تھی وہاں پر صرف آٹھ ووٹ پڑے آٹھ میں سے ساتھ ووٹ بی جے پی کو پڑے اور ایک ووٹ جو ہے دوسرے کینڈیٹ کو پڑے اور بی جے پی جیت گئی ایک ہاتھ سے بھرا ایک ٹویٹ تھا یہ کہ آٹھ ووٹ پڑے اور آٹھ میں ساتھ بی جے پی کو پڑے تو وہاں پر کوئی بھی جیت سکتا ہے کیا ان کا یہ کہنا کہ آپ کے خلاف وہاں پر کینڈیٹس نہیں کھڑے تھے اور بارتی جنتہ پارٹی جیت گئی جو آئی نیشن کانفرنس کہہ رہی ہے کہ ایک نورہ کشتی ہوئی ہے اکیلے ہی لڑے اکیلے ہی جیت گئے کیا کہیں گے اس پر نیشن کانفرنس کا اتحاس عمر عبداللہ صاحب کو پتا ہونا چاہیے اور جنہوں نے نورہ کشتی کی بات کیا ان کو بھی پتا ہونا چاہیے نیشن کانفرنس سے اگر پوچھا جائے کہ تین سو سیٹوں ووٹ لے کر وہ ایمیلے بنتے رہے ہیں تب ان کو یہ نظر نہیں آتا تھا کہ تین سو ڈائی سو دو سو ووٹ لے کر وہ ایمیلے بن جاتے تھے تب ان کو وہ اچھا لگتا تھا آج اس دہشت کے مول کے اندر آن تک وادیوں سے نبتے ہوئے بینا کسی قتل و گھارت کے چناب ہو گئے وہاں پر وہاں کونسلر چنیں گے آج پنچائتوں کے چناب ہو رہے ہیں اور آج وہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ دس ووٹ بارہ ووٹ ٹھارہ ووٹ کی وہ بات کرتے ہیں دو سو ووٹوں سے یہ نیشن کانفرنس کے لوگ ایمیلے بنے ہوئے ہیں ایک دور کے اندر اور پچاس سال اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہاں پر جو وہاں راج نیتی کی اور جہاں تک آپ نے نورہ کشتی کی بات کی میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو پہلوان ہے نیشن کانفرنس بڑھا اپنے آپ کو پہلوان اگر مانتے ہیں اور چنابوں میں ان کو کان میں درد کیوں ہوگی کشتی کرتے نا پوری کرتے نا پھر کر کے دکھاتے نا کشتی جب چناب آئے تو کانوں میں کیڑا چلا گیا اور کان درد ہوگی اور چناب نہیں لڑا کالا کوٹ کے اندر جو لوگ جیتے کس کے جیتے نیشن کانفرنس کے جیتے ازاد میدوار تھے ان کے ہر جگہ انہوں نے ازاد میدوار کھڑے کیے تھے ہار گئے رجوری کے اندر انہوں نے ازاد میدوار کھڑے کیے تھے ہار گئے کشمیر میں ہر سیڈ کے اوپر ان کے ازاد میدوار کھڑے تھے جن کو وہ بیک کر رہے تھے وہ ہار گئے آج اس ہار کی بوکھلار سے اس قسم کی نیشنل کانفرنس سٹیٹمنٹس دے رہی ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ماننی پردھان منطری نیرندروائی موڈی جی کا جو جمہو کشمیر کو لے کا درشتی کون ہے اس درشتی کون کے اوپر بھرت لوگوں نے جمہو کشمیر کے لوگوں نے ووٹ کیا ہے ان کے اس کام کو سہارا ہے انہوں نے جس ڈنگ سے پاکستان کو گھٹیں ٹکا دیا ہے انہوں نے جس ڈنگ سے پورے دنیا کے اندر اس مدے کو کھڑا کیا ہے کہ تب تک بات نہیں کریں گے جب تک پاکستان اتیار نہیں چھوڑے گا جس ڈنگ سے کشمیر کے اندر آج آتک وادی مارے جا رہے ہیں جس ڈنگ کے ساتھ جمہو کشمیر اور لڈاک کے ساتھ بے انصافی کسی کتے کے ساتھ نہ کرتے ہوئے جمہو اور لڈاک کے ساتھ جو بے انصافی ہوئی تھی اس کو انصاف دیا وہ جو اس بات چناب ہوئے اور چناب میں جمہو کشمیر کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی ہر جگہ اپنی منصیبیلٹی بنا رہی ہے وہ مانی پردھان منطلی نرندباز موڈی جی اور کولیشن گورنمنٹ کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی جو کام کیے ہیں اس کو لوگوں نے سہا رہا ہے کیا ویبھو جی جو نرندباز موڈی جی کی سٹریٹیجیز میں تھوڑی چینج آئی ہے یہ چینج کی بات میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے تین سال میں اگر بات کی جائے جب بھارتی جنتہ پارٹی اور پی ڈی پی کی سرکار تھی تو کافی جگہ ایسا ہوا ہے کہ سرکار کو بلیک میل کیا گیا سینٹرل گورنمنٹ کو بلیک میل کیا گیا میں ایک ہی چھوٹی سی بات کروں گا آپریشن آل اوٹ اتنا زبردست طریقے سے چل رہا تھا میکسیمم آتنکیوں کو مارا جا رہا تھا رمضان کے مہینے میں اینکاؤنٹر یہ اپنے آپریشن آل اوٹ کو روکنے کی بات کی گئی یونی لیٹرل سیز فائر کی بات کی گئی سینٹر نے بھی مان دی لیکن یہاں پر جب اب پنچائت اور لوکل بوڈیز کے الیکشن آئے ہیں تو سینٹر نے ایک اپنا کڑا رخ بتایا ہے کہ الیکشن ہو کے رہیں گے جبکہ 35 اے کے اوپر پھر سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کشمیر سینٹرک پولیٹیشن کیا یہ نریندر موڈی سرکار کی کچھ سٹیٹیجیز میں چینج آ رہی ہے جو 2019 میں میں اہور بھی دیکھنے کو ملے گی اشید جی کے اندر سرکار کبھی بلیک میلنگ میں نہیں آئی کے اندر سرکار کا یہ ماننا تھا میں یہ بتانے لگا ہوں میں اس میں بات آنے لگا تھا کہ کے اندر سرکار کا مانی پردھار منتری جی کا مانی ہوم منسٹر جی کا یہ ماننا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر اگر کچھ باتیں اپنے پارٹنر کی پی ڈی پی کی ماننے کے بعد اگر شانتی آ جاتی ہے کشمیر ٹھیک ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں اس میں چاہے آپریشن آل اوٹ کو وہ سیز فائر میں یونی لیٹر سیز فائر کیا بات کرتے ہیں چاہے پتھر بازوں کو چھوڑنے کی بات کی ہو چاہے انٹر لوکیٹر یہاں پر لانے کی بات کی ہو چاہے جتنا محبوبہ جی نے رپیہ مانگا اتنا رپیہ دینے کی بات ہو لیکن کہیں نہ کہیں گوڈ فیتھ میں کیا گیا ہم یہ مان کے چاہ رہے تھے کہ جمہو بھارتی جنتہ پارٹی دیکھے گی اور کشمیر کے اندر شانتی لانی جو ہے محبوبہ جی کا کام تھا پی ڈی پی کا کام تھا اور انہوں نے کہا کہ ہم شانتی لے آئیں گے اگر یہ جو باتیں ہو جائیں اور بھارتی جنتہ پارٹی نے گوڈ فیتھ وہ سارا کیا ہم نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر کے اندر جہاں ہماری سرکار نہیں چاہتی تھی کہ کشمیر کے اندر جو آج سکتی ہو رہی ہے ایسی سکتی ہو بینہ سکتی کہ اگر کچھ ہو جائے تو اچھا تھا آج تو کوئی ہم سے یہ بات نہیں کہا سکتا کشمیر میں آپ نے پہلے یہ معبدان نہیں اپنا ہے کشمیر میں آپ نے پہلے اس ڈنگ سے آرام سے کام نہیں کیا کشمیر میں آپ نے ملہب ایک شانتی بنانے کے لیے آپریشن آل اوڈ سیز فائر جو ہے یونی لیٹر نہیں کیا کشمیر میں شانتی بنانے کے لیے چلو جی ایک بات آگی فرس ٹائم افینڈر چھوڑے جائیں ان کو نہیں چھوڑا کشمیر میں شانتی لانے کے لیے ان کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ انٹرلوکیٹر ڈالا جائے اور انٹرلوکیٹر جو ہے نہیں دیا گیا یہ باتیں تو کشمیر کے لوگ نہیں کہہ سکتے یہ باتیں انٹرنیشنل کمیونیٹی نہیں کہہ سکتی کیونکہ ہم نے وہ سب کیا جو ہماری چیم منسٹر محبوب محطی جی نے کہا کہ کشمیر میں شانتی لانے کے لیے مجھے یہ جائے چاہیے لیکن جب ایسا لگا کہ کہیں نہ کہیں اس میں فول پلے ہو رہا ہے اور پارٹی نے کڑا سٹینڈ لیا پارٹی آج جس جنگ سے پارٹی نے دیش کے اندر پنچائیتوں سے لے کر منسپلٹی تک کے چناؤ ہر سٹیٹ کے اندر جیتے ہیں ویسے تھوڑا جیتے لیے ہیں کام سے جیتے ہیں ایک ڈنگ سے جیتے ہیں اور جس طاقت کے ساتھ دنیا کے اندر باتیں جنتہ پارٹی کھڑی ہوئی ہے یہ دیش کھڑا ہوا ہے باتیں جنتہ پارٹی اور مانی پردان منتجی نے اس دیش کو کھڑا کیا ہے یہ نہیں کہ جمہو کشمیر کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا لیکن پہلے ہم نے ان کے طریقے سے کرنے کا پریاس کیا جو ہمارے پارٹنر تھے آج باتیں جنتہ پارٹی اپنے طریقے سے کرنے کا پریاس کر رہی ہے وہ پریاس کامیاب ہوگا اور کہیں نہ کہیں کشمیر کا یوت اس بات کو سمجھے گا کہ چاہے بھینک کے اندر نوکریوں کے داندلی کی بات ہوئی ہو چاہے کوئی اور بات اگر باہر آ رہی ہے پروب کے اندر یہ کشمیر کے اندر پچاس فیملیاں ایسی ہیں جو کشمیر کے اندر رول کر رہی ہیں جو سارا حلوہ مانڈا وہ کھا رہی ہیں اور گریب کشمیری کو کچھ نہیں مر رہا گریب کشمیری آج بھی پتھر اٹھاتا ہے اور ہمارا جو وہاں پر حوریت کا نیتا ہے شبیر شاہ اس کی بیٹی جو ہے وہ سی بی ایسی میں فسٹ آتی ہے اس کی بیٹی سی بی ایسی سکول میں پڑے گی اور گریب کا بچہ پتھر اٹھائے گا یہ چیزیں آستہ آستہ باہر آئیں گی اور باہر آتے آتے ہیں آپ دیکھئے جو پتھر بازی پاچھے مینے پہلے تھی سال پہلے تھی آج کہاں آکے کھڑی ہو گئی ہے آج آپ کو چھٹ مٹ گتنے ہی مل رہی ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کل ملاکر جو آپ نے بات کہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا کشمیر کو لے کر اور مانی پردھان منتریجی اور کے اندر سرکار کا کشمیر کو لے کر سٹینڈ بالکل کلیر ہے جب تک جمہ کشمیر کے اندر پاکستان اپنی انٹرفیرنس بند نہیں کرے گا آنتک وادی بیجنا بند نہیں کرے گا تب تک پاکستان کے ساتھ بات نہیں ہوگی اور حوریت بیچ میں کیا چیز ہے حوریت پاکستان کا اجنٹ جہاں بیٹھا ہوا ہے ان سے کیسے بات ہم کر سکتے ہیں جب وہ یہ ساری باتیں یہاں پر ہو رہی ہیں دو باتیں برابر نہیں چل سکتی آپ کہیں کہ ہم وار بھی کریں گے اور بات چیت بھی ہوگی دو باتیں نہیں ہوگی جباب پورا دیا جائے گا اگر ہمارے نوجوان شید ہوئے تھے تو ان کو پورا جباب ان کے اندر جا کر ان کے ہیڈکوارٹر کو جو ہے وہاں سے وہ جو ہے ختم کیا گیا دوست کیا گیا پورا جباب پاکستان کو دیا جائے گا چیف آفدہ آرمی سٹاو یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو بکتنا ہوگا اگر وہ باز نہیں آئے گا تو بکتنا ہوگا میں یہی کہوں گا سدبدی کی بات کی میں ایک بات کرنا چاہوں گا بھاگوت گیتہ اور کوشور رمائن کو جو ہے وہاں پر کشمیر میں کچھ ایڈوکیشن انسٹیوشن میں رکھنے کا ایک آرڈر پاس کیا گیا تھا جس کے بعد عمر عبداللہ نے ایک ٹویٹ کیا اور اس آرڈر کو بھی کینسل کیا کیا ضرورت نہیں ہے بھاگوت گیتہ اور کوشور رمائن کی کشمیر گھاٹی میں اگر ہے تو کتنی ضرورت ہے کیونکہ آپ نے سدبدی کی بات کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مانی پردھار منتری جب پردھار منتری بننے کے بعد ویدیش دورے میں گئے انہوں نے جس کنٹری کے ہیڈ سے ملے چاہے وہاں کے وہ پریزیڈنٹ تھے یا وہ پرائیم نیسٹر تھے بھگوت گیتہ جو ہے انہوں نے ان کو بھینٹ کی یہ اس دیش کی سنسکریتی ہے اور اس میں سارا کچھ ہے بڑی کسٹ کی بات ہے اور بڑی دکھ کی بات ہے اپنے آپ کو سیکلر کہنے والی نیشن کانفرنس اور عمر اردلہ جو ہیں وہ اس کے اوپر ٹویٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اردو میں اس کا جو وہ کر کے اور یونیورسٹیز میں نہیں پڑھے جائے گی کیا ہم ایک دوسرے کے درم کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کر سکتے کیا ہم یہ نہیں دیکھ سکتے کہ بھائی آج بھگوت گیتہ جو ہے وہ کیا گیان دیتی ہے یا ہم کہیں مسلم جب کوئی فنکشنز ہوتے ہیں ہم ان کے فنکشنز میں جاتے ہیں تو ہمیں کہہ قرآن شریف جو ہے بینٹ کی جاتی ہے اس کا وہ ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے یا انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے ہمیں بینٹ کی جاتی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں تو اس میں پڑھنے میں کیا برائی ہے تو پھر یہاں سے یہ لگتا ہے کہ کتنی سیکلر ہماری یہ جماعتیں ہیں اور کیسی سوچ ہماری ان جماعتوں کی ہیں یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر کوئی دارمک پستک اس کا اردو میں انواد کرنا ان کو بھرا لگ رہا ہے تو وہ کتنا بھرا اس درم کے بارے میں بھی سوچتے ہوں گے جس درم کی کتاب کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنے میں ان کو ٹویٹ کرنا پڑا اور اس کے لئے منع کیا وہ اس درم کے بارے میں کتنا بھرا سوچتے ہوں گے یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کی نیشنل کانفرنس کی جو وہ سوچ ہے وہ باہر آتی ہے کیونکہ نیشنل کانفرنس جو ہے اس کا جنب مسلم کانفرنس سے ہوا ہوا ہے اور اس سے میں کسی شیخ بدلہ صاحب کو کسی نے سمجھا دیا ہے پھئی یہ مسلم کانفرنس سے اس کو باہر نکال کر اس کو نیشنل کانفرنس نام دے دو اگر آپ کو اس کو بڑی پارٹی بنانا ہے لیکن وہ مسلم کانفرنس کی سوچ آج بھی نیشنل کانفرنس کے اندر دوڑ رہی ہے اس کھون کی رگوں میں دوڑ رہی ہے یہ تاجہ ادارہ عمرو بدلہ صاحب نے دیا ہے اور بھگوان ان کو بھی صدبودی دے یہ ان کی شادیاں جو ہیں وہ ہندو درموں میں ہو سکتی ہیں یہ ان کی شادیاں جو ہیں سکھ درموں میں ہو سکتی ہیں لیکن ان درموں کی کتابوں کا انواحد کر کے وہ جو کشمیر میں نہ پڑھایا جائے یہ بھی دوری مان سکتا ہے یہ بھی دوری مان سکتا ہے کیا محبوہ مفتی کے ساتھ جو ساڑھے تین سال کی سرکار رہی ہے کیا وہ ورس ٹسیزن تھا بھارتی جنتہ پارٹی کا نہیں میں ایسا نہیں کہوں گا دکھو یہ ساڑھے تین سال کی سرکار رہی اس میں ڈائی ورش ہی کام کرنے کو ملے اور ان ڈائی ورشوں میں جمعوں کا نقشہ بدلا جمعوں کا نقشہ بدلا یہاں دیوکہ ندی کی صفائی کے لیے ڈیٹھ سو کروڑ پہ آیا یہاں کانگریس اور نیشن کانفرنس کے دور کے اندر آریویدی کالج بند ہوا تھا وہ دوبارہ کھلا یہاں آئی آئی ٹی آئی یہاں ایمز آیا یہاں آئی آئی ایم آئی یہاں سرکل روڈ آئی یہاں رجوری سے لے کر پہنچتا کہ فور لیننگ آئی یہاں پر ایک دولمنٹ کا ایک پٹارہ کھل گیا یہاں لوگوں کی ایمپلائمنٹ ہوئی یہاں سیونتھ پر ایک کمیشن جو ہے بینہ ایجیٹیشن کے لاغو ہم نے کیا یہاں اتنے کام ہوئے ان ڈائی ورشوں میں اگر ہم سرکار میں نہ ہوتے کبھی اتنے کام جمعوں کے لوگوں کے ساتھ نہ ہو سکتے نہ کشمیر کے اندر ہو سکتے اس لئے ہم یہ مان کے سلکتے ہیں ان دور کے اندر جو کام ہوئے وہ بہت بڑیا ہوئے یہ ٹھیک بات ہے کہ جو بات پہلے آپ نے کہی کہ محبوبہ جی کے کہنے کے اوپر جو کشمیر کے اندر شانتی بھالی کے لئے کچھ کام کیے گئے وہ کہیں نہ کہیں محبوبہ جی نے اس میں فول پلے کیا اور اس کا ریزلٹ یہ آیا کہ ہمیں سرکار سے ہاتھ کھینچا بہت بہت شکریہ سر بات کرنے کے لئے بسے ایک سوال اور میرے دماغ میں آ رہا ہے جبو جی کانگریس آج کانگریس کے کافی سارے لیڈرز کانگریس چھوڑ کے بھارتی جنتہ پارٹی میں آ رہے ہیں میرا سوال ہے یہ جو کٹھوا میں ہوا ابھی پانچ چھے لوگ جو ہیں جیتے ہوئے کورپیٹرز ان کو کیا ضرورت آن پڑی کہ آج وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں آ گئی وہ تو جیت کے تھے کانگریس کے مینڈیٹ سے اور جب ان کو پوچھا گیا تو گھٹن محسوس ہوئی لیکن کچھ ایسے لیڈر بھی ہیں جو پی ڈی پی میں گھٹن سمجھتے تھے اور آج کانگریس کا ہاتھ تھام بیٹھے ہیں راحل گاندی کے سامنے میں بات کروں وکرم عدیتی جی کی کیا وہ گھٹن ختم ہوئی ہے ان پارٹی سے یا پھر وہ گھٹن گاندی ہے بول نہیں سکتے سب کے سامنے بول سکتے کہ راحل گاندی کیا ہے جب وہ ٹی وی پہ بولتے ہیں تو لگتا ہے یا ٹی وی بھند کر دیا جائے جو ایک عام انسان کی اپنی سمجھا وہ بھی ختم ہو نہیں شروع ہو جاتی ہے بولنا کیا ہوتا ہے اور کہاں تک وہ چلے جاتے ہیں یہ ایک بڑی گھٹن ہے کانگریس کے اندر اور دوسری جمو کشمیر کے اندر کانگریس کی گھٹن جو ہے کہ جمو کشمیر کے اندر چاہ کر بھی جمو سینٹرک کانگریس نہیں بن سکی آج تک ہمیشہ کانگریس کشمیر سینٹرک رہے پردان ہمیشہ کشمیر سے بنے گا جمو کا پردان نہیں بنے گا ان کو ان کے آگے بیک کرنا ہے اور جمو کے اندر جس ڈنگ سے بھارتی جنتہ پارٹی نے ساڑھے تین سالوں میں کام کیا وہ بھی کانگریس میں لوگوں کے اندر ہیں ان کو لگتا ہے نہیں اگر ہمیں جمو کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے اگر ہمیں اپنے ساتھ انصاف کرنا ہے اگر ہمیں آنے والی پیڈیوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے تو ہمیں بھارتی جنتہ پارٹی میں جانا پڑے گا آج بھارتی جنتہ پارٹی پورے دیش کے اندر جس شکت ایک نیتاؤں کے ہاتھ میں ہے اور جمو کشمیر کے اندر جس ڈنگ سے بھارتی جنتہ پارٹی ابری ہے یعنی کہ وہ چار لوگ جو آج کانگریس چھوڑ کے جو آپ بات کر رہے ہو وہی گھٹن جو ہے اور اس گھٹن سے اور بڑے لوگ ابھی بی جے پی میں آنے والے ہیں اور دوسری بات آپ نے کہی وکمہ دیتے جی کی وہ ایک گھٹن سے نکل کر دوسری گھٹن میں چلے گئے انہوں نے دیکھو مہاراجہ ہری سنگھ جو ہے مہاراجہ ہری سنگھ ہماری آن بان اور شان ہے جس ڈنگ سے مہاراجہ ہری سنگھ جی نے یہاں پر کام کیا دور درستی بتائی جس ڈنگ سے انہوں نے محلاؤں کے لیے اپلی فیرنٹ کے لیے کام کیا جس ڈنگ سے انہوں نے صرف سماج کے لیے یہاں پر کام کیا جس ڈنگ سے کشمیر کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے سیکٹیڈ موو درواز موو کا ایک بات چلائی اور جس ڈنگ کے بیزت کر کے یہاں سے ان کو نکالا گیا اور کانگریس کے قرارن وہ نکالا گیا نہروں نہیں چاہتے تھے کہ مہاراجہ ہری سنگھ یہاں پر گورنر رہے ہیں مہاراجہ ہری سنگھ کے ہاتھ میں یہاں باگ ڈوڑ رہے ہیں اور نہرو جی کے قارن ہی ان کو یہاں سے جانا پڑا اور آج اسی کانگریس کے اندر وکماندی جی جا رہے ہیں بات جو شروع ہوئی تھی وہ ہوئی تھی چھٹی کے اوپر مہاراجہ ہری سنگھ جی کے دن کے اوپر چھٹی ملنی ہی چاہیے جو مالک ہیں اسٹیٹ کے آج تک چھٹی نہیں مل پائی بد قسمتی ہے لیکن اس چھٹی کی بات ہمارے دور میں ہوئی ہمارے ڈیپٹی چیم منسٹر ڈاکٹر نرمل سنگھ جی نے چھٹی لکھ کر آہ مہبوہم آپ چیم منسٹر کو بولا تھا آن ریکارڈ کی بھائی اس دن پر چھٹی ہونی چاہیے لیکن یہاں رول تو ہمیشہ کانگریس نے کیا نا ڈلی میں بھی اور جمہو میں بھی چھٹی نہیں کرا پائے اور اس چھٹی کو لے کر انہوں نے پی ڈی پی چھوڑی اور جا کر کانگریس میں بیٹھے ایک گھٹن سے نکل باقی ان کا پرسنل معاملہ ہے ان کو جو اچھا لگا انہوں نے کیا ہے وہ ایک اچھے انسان ہے جس ڈنگ سے میں ہم ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ملتے تھے وہ بہت اچھے انسان ہیں ان کے اندر بڑا اچھا دل ہے ان کے اندر بڑا اچھا انسان ہے لیکن جو انہوں نے فیصلہ لیا وہ ان کا اپنا فیصلہ ہے جاتی فیصلہ ہے وہ انہوں نے اچھے کچھ دیکھ کر فیصلہ لیا ہوگا لیکن جو آپ نے بات کہی گھٹن کی سر امار سا بات کا نکلی دو باتیں ہیں ایک بات تو سر نے جو بات چھیڑی مہاراجہ ہری سنگھ جی کی تو جو کشمیر سینٹرک لیڈرز کو آج مہاراجہ ہری سنگھ جی کی یاد آ رہی ہے آرٹیکل 35 اے پہ بڑے اچھی بات ہے مہاراجہ صاحب کو یاد کیا انہوں نے اور جو میں آج صبح آپ کو دکھا رہا تھا کہ کچھ وال پینٹنگز بنی ہیں مہاراجہ صاحب کی ان کی پرجا کے ساتھ وہ بالکل سیکٹریٹ کے ساتھ ہے سیکٹریٹ بھی پانچ تاری کو کھلنے والا ہے کشمیر سے کافی سارے امپلوئیز آئیں گے خاص کر کے یہ پینٹنگز ان لوگوں کے لیے جن کو مہاراجہ ہری سنگھ جی کے بارے میں نہیں پتا ہے جب بھی وہاں سے نکلیں گے اپنے ایک ایک سیلفی ضرور لیں مہاراجہ ہری سنگھ جی کی پینٹنگز کے ساتھ اور ضرور لگائیں تاکہ اگر اب آرٹیکل 35 اے کو شیلڈ کرنے کی بات کرتا تو کم سے کم مہاراجہ ہری سنگھ جی کے ساتھ کشمیر کے جتنے بھی امپلوئیز ہیں ایک ایک سیلفی ضرور لیں دوسری بڑی بات سیکیورٹی فورسز کی اگر بات کی جائے میں ہر بار بات کرتا ہوں سیکیورٹی فورسز کی جی کے میڈیا پر آپ کو سیکیورٹی فورسز کی بات ضرور سننے کو ملے گی کیونکہ وہ ہمارے جمہو کشمیر کی شان ہے ہمارے ہندوستان کی شان ہے اگر سیپریٹس لیڈرز یا پھر کچھ پولیٹیکل پارٹیز جو آتنکیوں کے مرنے کے بعد بند کا اعلان کرتی ہے ہمارے امتیاز علی صاحب کی بھی مرتی ہوئی ہے وہ بھی شہید ہوئے ہیں جمہو کشمیر پولیس کے قابل آفیسر ان کے لیے آپ کے موہ سے ایک شب نہیں نکلا آپ کو بھی سیکیورٹی چاہیے اپنے آگے بھی اور اپنے پیچھے بھی اور اپنے گیٹ کے اوپر بھی وہ جو سیکیورٹی آپ کی کر رہے ہیں وہ بھی جمہو کشمیر پولیس یا پھر پیرا ملٹری فورسز کے لوگ ہیں اور یہ وہی سیکیورٹی کے لوگ ہیں جنہوں نے سلاب میں آپ کو آپ کے رشتہ داروں کو سبھی لوگوں کو اس سلاب سے باہر نکالا تھا تب اپنے ہاتھ سیکیورٹی فورسز کا ہی تھاما تھا آپ لوگ دیکھتے ہیں جے کے میڈیا آشیش کولی کہا رہا ہے نشوک چلوترا جی کے ساتھ جے کے میڈیا کے لیے